بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں خریصے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فضل فرمائے خوش رہیں آباد رہیں اپنے دوست اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد دوستو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل برز کمیونٹی پر دوستو آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ تیتر کوریز کے دران بریٹ کرتے ہیں یا نہیں تو دوستو ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں جو دوست میرے نئے ہیں میرے چینل پر دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل برز کمیونٹی پر ضرور سبسکرائب کریں تو دوستو آج کل تیتر اکثر تیتر نہیں بلکہ ہر پرندہ مرگا ہے تیتر ہے یا جو بھی پرندہ ہے وہ آج کل کوریز کر رہے ہیں اصل میں کوریز کا مطلب تو دوستو اصل میں کوریز کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے اصل میں کوریز کا مطلب یہ ہے کہ تیتر کے جو پرانے پر ہوتے ہیں نا جب کبھی مادہ کو تیتر نے مارا ہو یا ویسے پر ٹوٹ گئے ہوں تو دوستو وہ پر تیتر جھاڑ رہے ہیں اور نیو پر نکال رہے ہیں تو دوستو کوریز کے درمیان تیتروں کو زیادہ تنگ نہ کیا کریں یعنی کہ زیادہ پکڑنے سے پرہیز کریں اور تیتروں کو زیادہ تنگ بھی نہ کریں یعنی پکڑ لیا اس دوران تیتر کو نیو پر نکال رہے ہوتا ہے ان کے شروع میں خون ہوتا ہے تو ان کو پکڑنے سے تکلیف ہوتی جائے تو دوستو اصل میں ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک تھا کہ کوریز اور بریڈ تیتر کوریز کے درمیان کیا بریڈ کرتے ہیں یا نہیں تو دوستو کوریز کے درمیان اکثر تیتر بہتے ہیں وہ مادہ کو کراس کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ مادہ ایسی ہوتی ہیں جو انڈے نہیں دیتی کراس ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ انڈے نہیں دیتی اور کچھ مادہ ایسی ہوتی ہیں جو انڈے کوریز کے دوران دیتی ہیں لیکن کڑک نہیں ہوتی اس دوران جو جس مادہ نے فس بریڈ دینی ہوتی ہے وہ جس نے وہ کڑک ہوگی یا نہیں ہوگی اس نے جو انڈے دینے ہوتے ہیں وہ تقریباً دس بارہ جو انڈے دے گی وہ آپ کی خوراک پر مناصر ہے وہ پورے انڈے دے گی کوریز کے دوران اکثر مادہیں کڑک نہیں ہوتی تو اگر کوریز کے دوران دوران مادی آپ کی کڑک نہیں ہو رہی تو آپ نے اگر وہ انڈے دے رہی ہے اور وہ انڈے دے رہی ہے اور دس دن سے زیادہ ہو گئے انڈے کیج میں پڑے پڑے تو جب آپ کو ملوم ہو کہ ہماری جو مادی ہے وہ کڑک نہیں ہو رہی تو دس دن سے زیادہ انڈے جو ہیں وہ کیج میں نہ رکھیں اگر دس دن سے گیارون دن ہو جائے تو انڈے وہاں سے اٹھا کر کسی فریج میں یا کسی تھنڈی جگہ پر سٹور کر لیں اور اگر آپ کی مادہ کڑک ہو گئی ہے تو اس کے نیچے رکھ دیں یا کسی مرگی کا استعمال کر لیں بلکہ مرگی بھائی دوستو ایسی ہو جس کا وزن اتنا زیادہ نہ ہو کیونکہ زیادہ وزن والی مرگی ہوتی ہیں وہ انڈے اس کے نیچے ٹوک جاتے ہیں تو مرگی کوئی ایسی استعمال کریں جس کا وزن کم ہو تو مرگی کی نیچے رکھ لیں یا بھائی انکو بیٹر مشین کا استعمال کر لیں اس کے اندر رکھ لیں اس کے اندر بھی بچے نکل آتے ہیں ویسے اس دوران اکثر مادہ کھڑک نہیں ہوتی تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں تو دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ